بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہی ہیں ایک مٹھائی مٹھائی یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور چند ایک چیزوں سے بن جاتی ہے اس میں نہ بہت زیادہ میواجات کی ضرورت ہے نہ کھوئے کی ضرورت ہے بہت جلدی سے یہ بھنے ہوئے چنوں سے ہم یہ مٹھائی بنائیں گے اور کھانے میں یہ لاکھ جواب ہے آپ ایک طور پر ٹرائی ضرور کریں مٹھائی کے لئے ہم لیں گے بھنے ہوئے چنیں ایک کپ اور اگر ان کا چھلکہ ہے تو چھلکہ ہم اتار لیں گے اور ان کو باری اس طرح آٹے کی طرح پیس لیں گے اور مزید ہم اس کو چھانیں گے بھی جب ہم اس کو پرے سپی میں یوز کریں گے اچھا جی اب یہاں میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ جو ہے وہ چینی اور ساتھ میں دو الہچی چینی جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پاول میں ہم دالیں گے ون تھرڈ کپ جو ہے وہ دیسی گھی یہ روم ٹیمپریچر پہ نہ بہت زیادہ گرم ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے روم ٹیمپریچر پہ ہم گھی استعمال کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے پی سی وی چینی وہ بھی ہم چھنی کی مدد سے چھان لیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں اب ہم چھان لیں گے بھنے ہوئے چنوں کا آٹا اس کو اچھے سے چھان لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ جو ہے وہ سوکھا دودھ کوئی سا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نسلہ بنیاد استعمال کر رہی ہوں اور اب ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے ان کو مکسنگ کے لئے اپنے ہاتھ یوز کرنے ہیں چمچ کی مدد سے مکس نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھوں میں تھوڑی سی کرمائش ہوگی اس کی مدد سے بھی ہماری تھوڑی سی ڈو کی فارم میں آئے گا اچھا اگر یہ پھر بھی آپ کا کم مکسٹر جو ہے وہ ڈو کی شکل میں نہ آئے تو آپ اس میں ڈیڑھ سے دو چمچ دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا دیسے گھی یا ملائی جو چیز آپ کو ایزی لی اویلیبر ہو آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھا سا گون لیں گے اور اس کو ایک ڈو کی شکل میں لے رہیں گے اگر آپ کو ایمی بجات استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس ٹیٹ پر پیسا ہوا استعمال کریں گے اگر آپ نے ثابت استعمال کرنا ہے تو وہ آپ اینڈ میں ڈیوز کریں گے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں بہت اچھا سا پھلالیں گے اچھا اس کی تکنس آپ پہ ہے جتنی آپ تک رکھنا چاہ رہے ہوں میں نے زیادہ تک نہیں رکھی ہے اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ آپ فریج میں نہ رکھے گا پھر کٹنگ کرنے مشکل ہو جائے گی کیوں کہ گھی ہے وہ پھر چپک جائے گا کٹنگ کے بعد آپ جتنا عرصہ مرضی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور فریج میں رکھ سکتے ہیں کٹنگ آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ہے میں نے سمپل سی کٹنگ کی ہے اور ان کو بادام کی مدد سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کی ہے آپ چاہیں جس طرح سے مرضی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں دیجئے جناب پانچ منٹ میں انسٹنٹ سے ہماری پھنے بے چینوں کی مٹھائی تیار ہے انچوائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو ویری مچ